دوستو اگر آپ کے پرانے سے پرانے داد ہو رہے ہیں آپ اس کریم کو لگا سکتے ہو یا پھر آپ کے خجلی ہو رہی ہو یا پھر آپ کے جانگوں کے بیش میں خجلی یا پرانے سے پرانے داد ہو رہے ہو تو آپ اس کو لگا سکتے ہو اور دوستو اگر آپ کے چہرے پر کیل معوشے ہو رہے ہو تو آپ اس کریم کو آنکھوں سے بچا کر لگا سکتے ہو اور دوستو اگر گھوموری ہو رہی ہو تو دوستو آپ اس کریم کو آسانی سے اس جنگے پر لگا سکتے ہو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے شریر پر کبھی کبھی آپ کے شریر پر یعنی کی چھوٹے چھوٹے لال چکتے ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ اس کریم کو آسانی سے اس جنگے پر بھی لگا سکتے ہو یا پھر آپ کے سریر پر فوڑا فنسی نکل گئی ہو تو آپ اس کو بھی اس جنگے پر لگا سکتے ہو اور ایکجیما میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہو یا پھر چھاجن کی دکت میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہو تو دوستو اب میں آپ کو اس کے سائیڈ فیکٹ یعنی کی نقصان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو کافی لوگ یہ کریم کو رنگ گورا ہونے میں کر رہے ہیں جبکہ ہمیں نائنٹی پرشنٹ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ اس کریم کو لگانا بند کرو گے اور آپ کی سکین خراب اور پتلی ہو جائے گی تو پھر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو دوستو جب بھی آپ کو اس کا استعمال چہرے پر رنگ گورا ہونے کے لیے کرنا ہے تو ڈوکٹر کی صلاح سے ہی کرنا ہے اور رنگ صاف کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے تو دوستو دیل فیف لوگ سیٹی کریم کی فیف فومیشن فیل جان گئے دوستو گرہ اپنے شیئر پہنے ہیں تو شنیل کو سبسکریب کریں لگو جاتے جاتے شیئر کریں ہنگیو دنیواتے